اسلام علیکم پیارے ویور کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بلکل جہاں بھی ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سبزی والا آگیا ہے ابھی میں جاتا ہوں سبزی لیتا ہوں شام کی اور پھر دیکھتا ہوں کہ آگے کیا بنانا ہے ٹھیک ہے تو رہی ہے گا میرے ساتھ ساتھ ایسے ہوں گے ہو جائیں گے اے خوبصورت یہ پل سب کچھ رہا ہے بدل سپنے حقیقت میں جو دھل رہے ہیں دل کے بدلے سلم دنک دن تانا درد دلیں چکے اچھا صرف مسالہ لیا ہے سبزی وغیرہ نہیں لی مسالہ جو ہے میں وہ لے آیا ہوں کیونکہ سبزی اس کے پاس بیسٹ نہیں تھی ایسے پرانا پرانا سمال رکھا ہوا تھا مسالہ لیا ہے ویسے دال جو ہے وہ ابل رہی ہے بلکہ ابلی پڑی ہے بس شام کو آج دال ہی کھاتے ہیں دال چنہ اور مجھے یہ بتانا ہے کہ دال چنہ کس کس کو پسند ہے اور کس کس کو نہیں ہے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے اچھا یہ دیکھیں پہلے ہم نے گھر کو ماشاءاللہ بہت ہی محنت کے ساتھ خوبصورت سجایا ہوا تھا آج کل یہ حالات ہیں یہ دیکھیں بس اتنا ہی فاصلہ ہے یہ دروازہ ہو گیا اور یہ ہو گئی اینٹیں مغیرہ سامنے پڑی ہیں ابھی بند رائنا یہ دیکھیں اور جب بن جائے گا تو انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا ابھی جگہ جگہ پر نہ دیئے دیکھیں ہشر ہوا پڑا ہے جسے ہشر بولتی ہیں اچھا اس کلین کے بر میں تمام بہن بھائیوں سے پوچھنا تھا کہ اب اس کا کیا حال نکالا جائے یہ بہت زیادہ وزنی ہوئی پڑی ہے اس میں سورہ پانی گھس گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس کا کیا کیا جائے کہ بہ آسانی ہم اس کو دوبارہ سے فریش میں تیز کرتا ہوں اس لیے تو مجھے نا ٹائم سے چھٹی ہو جاتی ہے اور آپ کو دیر سے چھٹی ہوتی ہے میں بہت تیز کام کرتا ہوں سون لیا آپ نے گواہی بھی مل گئی میں بہت تیز کام کرتا ہوں الحمدللہ اچھا یہ دیکھیں آج ہم نے یہ بنایا ہے کام جو کرنا ہے کرنے والا تھا یہ ہم نے کیا ہے یہ ہے بیٹھا کے ساتھ اٹیچ واشروم اور وہ دوسرا گھر کا اور یہ جو ہے نا یہ بنا رہے ہیں ہم اوصل گھانا اور انشاءاللہ یہ جیسے اتیار ہوتی ہیں پھر میں اچھا انشاءاللہ آپ کی دوہوں سے بہت جلد ہم بہت جلد یہ مکان کا جو سارا ہے سسٹم وغیرہ یہ سب سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ بنا لیں گے بہت جلدی اچھا فنی بات جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں آپ کو فنی بات سناتا ہوں سالگیرہ جو ہے نا وہ چل رہی تھی شام کو مہمان بہت زیادہ پہنچ گئے تھے مطلب اگلے دن سالگیرہ منانی تھی اور اس سے پہلے نائٹ کو جو ہے نا مہمان بہت زیادہ پہنچ چکے تھے پہر اللہ پاک نے کیا کیا کہ بارش برسانہ اللہ پاک نے شروع کر دی اب رحمت برس پڑا اور جو یہاں پر کلین وغیرہ بچھایا ہوا تھا کیونکہ ہم نے پروگرام بنے ہوا تھا کہ یہاں پر مہمان جو آئیں گے وہ اندر سوئیں گے اور کیا ہوا کہ رات کو بارش برستی رہی برستی رہی ہم بھی سو گئے اور وہ دوسرے گھر میں تھے جب صبح تقریباً مہمان یہاں پر آئے تو پانی ہی پانی تھا روم میں اور بیچارے واپس گئے اور دوبارہ وہ بیٹھے رہے ادھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے اور صبح جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں کا جو روم تھا اکثر جو میں مانتے ہیں دروازے میں ایسے پڑے تھے جیسے وہ پڑے ہوتے ہیں دوسرے مطلب وہ ہوش وغیرہ نہیں تھا اتنی ساری رات کا جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے پیر احمد بھائی نے جو ہے نا اس کی آنکھیں ویسے کچھ چھوٹی ہیں جب میں صبح گیا تو دیکھا تو اس کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہوئی پڑی تھی مجھ پہ شاید غصہ تھے کہ تم نے حفاظت نہیں کی گھار کی میں کیا حفاظت کرتا بھائی پانی تھا آگے سے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آنکھیں نہیں نکالو ویسے بھی خراب ہیں اگلے دن آپ کے کام آئیں گی تو انہوں نے جو ہے نا آنکھیں پھر چھوٹی کر لیں الحمدللہ آپ محول ٹھیک ہے پھر اگلے دن سال گرہ بھی ہوئی جیسا کہ آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا اور یوں کچھ سال گرہ گزری ہماری اور میں تو ویسے آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پر کام کرتا رہا اسی دن بھی میں نے کام کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر روٹی کھانے وغیرہ کا جو سسٹم تھا وہ یہاں پر بنا ہوا تھا میں نے وہ بھی کھایا اور پردے کا سسٹم بھی میں نے بنایا ہوا تھا اور اس طرح سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے سال گرہ ہماری گزر گئی دن میں بھی بہت زیادہ بارش چلتی رہی مہمان آتے رہے جاتی رہے کسی کے چار کسی کے پاس چار پائی تھی کسی کے پاس نہیں تھی جو بھی تھا بس ہو گیا الحمدللہ جیسا بھی تھا گزر گیا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد بھائی کی اور میری شادی ایک ہی دن میں ہوئی تھی اور ہم ایک ہی جگہ پر ہماری جو برات تھی وہ گئی تھی اور ایسے سمجھ لیں کہ اس کا بھی سال گرہ کا سسٹم تھا میرا بھی سال گرہ کا سسٹم تھا لیکن میں سال گرہ نہیں منتا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران تھا کہ یہاں پر جب لوگ آئے میں اس بات سہران تھا جیسا کہ ویسے تو چلتا رہتا ہے سسٹم اللہ پاک کا دینا لینا اس کے ہاتھ میں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے عجیب عجیب طرح سے دیکھ رہے تھے جیسا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ان کے خاندان میں سے نہیں ہوں شاید میں الگ ہوں اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ الحمدللہ بہت سارے گیفٹ وغیرہ بھی احمد بھائی کو بھی موصول ہوئے اسلام بھائی کو بھی ہوئے اکرم بھائی کو آسکر بھائی کو سب کو دیئے گیا گیفٹ شاید کہ میرے لیے کسی کے پاس چھوٹا سا بھی گیفٹ نہیں تھا کہ کوئی مجھے دے جاتا خیر انشاءاللہ جب ہماری اس طرح کی مطلب جب ہم اوپر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی بہت زیادہ گیفٹ موصول ہوں گے اور ہم نے بھی گیفٹ لے کر دکھانے ہیں کہ ہمیں گیفٹ موصول ہوا ہے اور باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ چلتا رہتا ہے سسٹم جیسا بھی ہے تو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے میرے حق میں بھی اور میرے جو بچی ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ وہ صحیح سلامت رہیں اور میں بھی ہنستہ مسکراتا رہوں جیسے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ بھی بلکل ہنستے مسکراتے ہوں گے صدیق محمد صدیق ادھر دیکھو بیٹا اچھا جناب یہ دیکھیں اس کے نا چہرے پر ابھی میں آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں اس کے نا چہرے پر سکن پر جو ہے نا ہماری لینگویج میں بولتے ہیں ڈدھری یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہے جب یہ پیدا ہوا تھا اس ٹائم ہلکی ہلکی ہوئی تھی پھر ہم دوائی وغیرہ بھی لگا رہے ہیں اور پھر بھی یہ سیٹ نہیں ہو رہی اس کے جو چہرے پر دانی ہے نا اسے ہماری لینگویج میں ڈدھری بولتے ہیں پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا تو اس کا اگر کسی کو پتہ ہو کسی کو معلوم ہو اس کا علاج کیا ہے تو یہ مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ ہوگا کیسے صدیق چھت چھت ہو چھت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھیل بھی رہا ہے ہنس بھی رہا ہے لیکن اس کا علاج مجھے لازمی بتانا ہے باقی سیٹ ہے الحمدللہ چاہ چو کی ریت جو ہے نا تم فنائی بول رہے ہو اس کی ریت کی اگر اس نے آ کر تمہیں مارا تو تم کیا کرو گے بھاگ جاؤ گے زندہ بعد ہم بھی بھاگتے رہے ہیں اس لئے ہم دھکے گھا رہے ہیں پڑھائی بھی نہیں کی جب وہ بمبارنے آتے تھے ہم بھاگ جاتے تھے ایسا نہیں کرتے بھاگنا نہیں ہے میری بات سنو اسے بولنا ہے کہ ای ایم سوری کیا کیا بولنا ہے ایم سوری ایم سوری بول کر پھر گھار چلے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ ریت کی جو ہے نا فنا ہی نہیں بولو کپڑوں کی حالت دیکھ آنکھیں دیکھ اولو لگ رہے اچھا ایک بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ میرا بلوگ جو ہے پورا ہو گیا اتنا جلدی ہو گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ اتنا جلدی کیسے پورا ہو جاتا ہے تو ہماری ملاقات بس دس منٹ کی تھی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بھی خیال رکھئے گا اور ساتھ میں میرے اس چینل کا بھی لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ میرا چھوٹا سا غریب وانسا بلکل منی سا پیارا سا چینل ہے اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور اگر یہ مطلب اس کا خیال نہ رکھا گیا تو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں کہ بہت تھکا ہوا ہوں میں سارا دن کام کرتا ہوں شام کو ویڈیو بناوں وہ بھی نہ چلے تو پھر مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے تھک جاتا ہوں کام از کام اگر جب ویڈیو چلتی ہے تو میرا ذہن فریش ہو جاتا ہے اور مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تو رہیے کہ میرے ساتھ ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتی ہیں ایک نئی بات کے ساتھ نئے انداز کے تھا یاری میری یہ زبان ہے نا میں آپ کو بول چکا ہوں کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے اچھے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ